بخاری سے نکان دیتا ہوں کہ ارتداد کم سے ہی رو ہاتا ہے در ہے کون ڈر رہا بھائی در لگا نا شیخ خیام کم سے مرتدویت ہے میں بخاری سے نکاننے لگاؤں مجھے نہیں آتا مجھے سر بخاری سے آتا ہے مجھے بخاری سے پیار ہو گئی تو پڑھنے تو ایتنا آپ مضبورت ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا علم کم ہے آپ کے علم زیادہ ہے تو پڑھنے تو بخاری کو اسلام علیکم بیٹنگ کامرے کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حسان ہے یہ کامرہ ذرا نیچے کر لیں آپ اوپر آ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت محبت فرمایا آپ نے بزرگواری آپ ہم صرف آپ سے تھوڑا سے محقف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا محقف اس بارے میں کیا ہے تو کیا آپ کا محقف ویسے اس نا تو ہے یوٹیوب پر تو اس پر قلق بنا کر جوابی دینے کی کوشش کی ہے لیکن میں نے چاہا کہ بھئی چلو لائیو بات ہو جائے وہ بہتر ہے جی صاحب آپ کا کیتہ آپ کا نظریہ جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارد کے فوراً بعد مرتد ہو گئے محضر اللہ تو اس بارے میں آپ کا محقف جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں تو ہم سب صحابہ کو نہیں کہتا ہوں ان صحابہ جن سے جنہوں نے دین میں بدعا تاخل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مخالفت کیا ہے ان صحابہ کے مطلق کیا رہا ہے ہم سب نہیں کہتا ہے کہ جتنے صحابہ دنیا میں تصب کے سب مرتد ہو گئے دیکھیں نا وہ تو آپ نے کہا جائے نا کہ چار کے علاوہ باقی صحاب جس کے اندر شیخین بے ہیں ابو قرصدیق اور عمر بھروت عدی اللہ تعالی نوا بھی ہیں تو یہ جو ارتداد کی بات ہو رہی ہے یہ ارتداد دین سے جن لوگوں نے ہم کہتے ہیں کہ چار کے علاوہ سب مرتد ہو گئے ہم نہیں کہتے ہیں باقی لوگ اس ارتداد ارتداد کے لفظی مانے اور ارتداد کے شرعی مانے ٹھیک ہے نا ایک ارتداد یہ ہے کہ وہ دین سے پھر جائے ایک ارتداد یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پھر جائے باقیہ لوگ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پھر گئے تھے سوائے چار کے وہ باقی رہے بیعت پر باقی کا جرم یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے دین میں بدعا داخل کر دی کچھ لوگ خاموش رہے ٹھیک ہے نا اور اکثریت وہ لوگ تھے جو خاموش رہے ہیں تو جن لوگوں نے دین میں بدعا داخل کیا ہے وہ ان کا گناہ اس طرح نہیں ہے جس طرح جن لوگوں کا جو خاموش رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ سے آپ کا موقع جاننے کی خوش ہی کر رہا ہوں کہ اعتدار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی پھیر جائے یا اسلام سے پھیر جائے کیونکہ ہمارے نزدیک تو اسلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پھیر جائے یا اللہ کے فرمان سے پھیر جائے وہ اسلام سے پھیر گیا تو اس کے اندر تو وہ قسمیں نہیں بنتی اعتدار کی تو اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اللہ پہلے آپ اپنا تعرف تو کریں اسم اگرامی کیا آپ کا کام کیا کرتا ہے میرا نام خانم اسے نظر کام کیا کرتا ہے کام میں امام مسجد ہوں پچے پڑھاتا ہوں اچھی بات اور کس شہر میں رہتے ہیں جی میں باول پر میں رہتا ہوں جی سر اللہ آپ کو جزا خیر دے خادم حسین صاحب دیکھیں آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ او وَذِرَعًا بِذِرَعًا اپنے صحابہ سے فرمایا کہ توم مجھ سے پہلے والی امتوں کی سنن ان کے طریقے کار پہ چلو گئے مو بمو قدم بقدم صحابہ نے پوچھا الْيَهُودُ وَنْنَسَارَةَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن صحابہ نے پوچھا پیغمبر نے فرمایا جی ہاں بالکل میرا مراد یہود و نصارہ کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے ان کے علاوہ میرا کوئی مراد نہیں یہ حدیث ہے کہ نہیں بخاری اور مسلم میں دیکھے نا وہ تو بات کی بات آپ پڑھ کر بیٹھے آپ نے پڑھی ہوئے نا آپ نے نہیں پڑھی بخاری میں ہے وہ تو میں بعد میں اس پر ڈسکس کرتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو ان کو شک ہے بھائی اگر ان کو شک ہے تو چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی یہ اگر اچھی اچھا پھر سن لو سن لو بھائی اللہمہ صاحب اللہمہ صاحب مجھے ایک منٹ مجھے بات کرنے دو نا آپ نے جو سوال کیا صاحبہ کے مطالق کے وہ مرتد ہو گئے نا مجھے اجازت دعا میری بات تو سننے تھوڑی سی میری بات سننے میں صرف آپ کا موقع جاننے کی کوشش کر رہا ہوں اس موقع پر دلیل نہیں مانگ رہا آپ سے میں اپنا موقع بیان کرنے کے لیے تاکہ آپ کو شاک نہ ہو اور آپ جو ہیں جہاں پہ مجھے شاک ہوگا پھر میں آپ سے نہیں میں نے کہا شاک نہ آپ شاک ہوگا عزیزوں ملائزہ فرما میں آپ کو بتا دوں یہ کتاب صحیح بخاری اجازت دیں مجھے حدیث پڑھنے دیں آپ نے تصدیق نہیں کیا کہ بخاری میں ہے آپ کہہ دیتے ہیں بخاری میں ہے تصدیق کر دیتے ہیں دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی آپ نے تصدیق نہیں کیا کہ وہ پتہ نہیں دار احیات تراث العربی سنہ دو آزار ایک میں چپی ہے یہ کتاب و احادیث الانبیاء ہے یہ صفحہ نمبر چھے سو اٹارہ حدیث نمبر تین ہزار چھار سو چپن عطا بن جسار روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرَنِ بِشِبْرِنِ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا تم قدم بقدم بالش ببالش قدم بقدم ذراع اس کو بھولتا یہاں سے آتا ہے مو بمو قدم بقدم اپنے سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَضَبِّنْ لَسَلَكْتُمُوا کہ یہاں تک کہ اگر وہ پرانی والی امتوں نے کسی ہیوان کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو گئے آپ بھی داخل ہو جاؤ گئے یعنی اتنی آپ میں شباحت ہے یہودیوں کے درمیان نصارہ کے درمیان صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہود آپ کی مراد یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود نصارہ مراد ہیں فقال فمن تو پیغمبر نے فرمایا پھر کون تو میرے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام یہود نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے ٹھیک ہے نا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم چلتے ہیں یہود نصارہ میں اب سن لیں بس دس سیکنڈ دے دو بیس سیکنڈ دو ختم ہے میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلیس مجھے سن لیں دے میرا موقف واضح ہو جائے گا موقف واضح ہو جائے گا موقف واضح ہو جائے گا دیکھو یہ بات نہیں ہے میں جب دلیل مانگو گا پہلے اپنا موقف میں صرف اپنا موقف پیش کر رہا ہوں دلیل نہیں دے رہا دلیل نہیں دے رہا میرا موقف کیا ہے اب بھائی صاحب اب مجھے چیز ابھی جاگڑا نہ کرو موقف بیان کرنے دو تو جب دوبارہ آج کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ موبمو قدم پہ قدم چلوگے ٹھیک ہے نا اب یہود و نصارہ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی اب پلیس سن لے پلیس چھپ کرو ایک منہ مجھے اپنا موقف بیان کرنے دو بھائی صاحب کیوں ڈر لگا آپ کو چلو تم بات کرو میں خموش میں کہتا ہوں کہ آپ نہیں بیٹھے نا میں مان لے تو آپ پر ہی بیٹھے اس پر آپ کا موقع کیا ہے کہ وہ کون سے اقتداد کے درجے میں سے صرف یہ بتاتے ہیں بھائی سن لوں نا یہی بتا رہا تھا نا آپ چھپ ہوتے تو میں بتا لیتا میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا موقف بیان کروں موقف بیان کرنے ہی نہیں دے رہا سوال کرتا ہے جواب نہیں دے رہا پر شروع ہو گیا پر شروع بہت بات کروں میں نے کہا تھا نا تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ مختصر یہ ہوتا ہے نا بھائی اجازت دے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر بھائی پیغمبر نے کیا فرمایا یہ حدیث متواتر ہیں ایک دو نہیں ہیں کہ صحابہ اکرام یہود النصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے ان کے امام جو کہتا ہے اصحابی کن نجوم کن نجوم ستارے کس کے نقش قدم پہ چلیں گے یہود النصارہ کے نقش یہود النصارہ نے کیا کیا وی انت منی بمنزلت حارون من موسی آپ کو مجھ سے وی منزلت ہے جو حارون کو موسی سے تھا موسی علیہ السلام نے حارون سے کہا یا آرون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین آرون تو میرا خلیفہ ہے قوم سے کہا کہ حارون کی طاعت کر قوم نے کیا کیا صحابہ اکرام نے موسی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بچڑے کی عبادت کرتے ہیں سامری نے ان کے لئے ایک بچڑا بنا دیا آپ دو لفظوں میں بتا رہا ہوں میں دو لفظوں میں نہیں بتانا چاہا رہا میں کچھ اپنا موقع واضح بیان کر رہا ہوں سامری نے کیا کہا سامری نے ان کے لئے ایک بچڑا بچڑا صحابہ اکرام نے نماز التراہی بنا دی اب جو بچڑے کے سامنے سجود ہو رہا ہے رکو رہا ہے نماز التراہی نماز جماعت ہو رہی ہے تو سب صحابہ وہاں پہ مرتد ہو گا سوائی کچھ کے جی ہمارا موقف جائی اب موقف سمجھایا ہے نا موقف سمجھایا ہے نا یہ بتائیں کہ رسول طبیعت ان کے بحال ہوگی موقف سمجھایا ہے نا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے یہ کہتے ہیں آپ ارتداد ان کا وحیتہ ارتداد وحیتہ بداتوں کے ارتداد تیجیز اکثر صحابہ مرتد ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے اکثر صحابہ مرتد ہو گئے اکثر ہو گئے بلا شک بلا رائب سامرری اور بچڑے ہی ہیں اگر اس امت کا حارون ہے اگر اس امت کا حارون ہے تو اس امت کا سامرری بھی ہے اگر اس امت کا حارون ہے تو اس امت کا بچڑا بھی ہے بچڑا آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے بچڑا صحابہ میں ستا سامرری بچڑا سامرری صحابہ میں ستا اے وہ اہد نبی کی بات ہے میں بات میں بتاؤں گا پہلے اپنا موقع ہو تو واضح کریں اچھا یہ بتائیں ہمارے نزدیک جو ارتداد ہے ہم اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑتا کوئی اور مذہب استعار کر لے اسیح بن جائے یہودی بن جائے ہندو بن جائے دہریہ بن جائے کچھ اور بن جائے آپ کے نزدیک جو مرتد ہوتا ہے وہ کون سے ترجمہ ہوتا ہے یہ میں آپ کے خدمت میں عارف کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے میں آپ کے بس مجھے بات کرنے دو مجھے بات کو نہ کٹو ٹھیک ہے نا یہ بلکل بلکل دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے اس مسئلے پر آپ نے جو کہا ہے کہ ارتداد صرف دین بدلنے سے ہوتا ہے یہ بات بلکل غلط ہے بلکل قرآن اور سنت کے خلاف ہے ملائزہ فرمائیے کتاب سعی بخاری چابدار احیات طراث العربی یہاں پہ ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر آٹھ سو اٹھارہ حدیث نمبر ہے چار آزار چھے سو پچیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے امت کے کچھ مردوں کو لائے جائے گا کچھ لوگوں کو لائے جائے گا اور جہنم کی طرف دکیلہ جائے گا تو میں کہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ میں کہوں گے یا اللہ یا میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں تو پتہ چلا جو جہنم لے کے جائے جائیں گے وہ صحابہ ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا بدعتیں داخل کی ہیں جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے یہ اپنے دین سے پھر کر مرتد ہو گئے اور بھائی صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی یہودی نہیں بنایا یہودی نہیں بنا کرسچن نہیں بنا مشرق نہیں بنا سن لے نا بھائی صاحب آپ نے مجھ سے سوال کیا نا سوال کیا نا سوال سن لو ارتداد کیا ہے یہاں پر ارتداد بدعت ہے دین میں بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چینج کرو اس میں اپنی باتیں داخل کرو پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو یہ ارتداد صاحبہ اچھا بیزداد میں بوبترہ ہونے والا بھی مرتد ہو جاتا ہے یہ پیغمبر کا فرمان ہے بلکہ اللہ کا فرمان ہے پیغمبر نے کہا کہ اللہ یہ فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کرتا ہوں کیا ایک ایک لفظ کا جواب دیتے جائے نہ تاکہ پاتہ آسانی سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے اوکے جناب اوکے یہ صحابہ دکھ کے وجہ سے مرتد ہوئے ہیں یا دین اسلام چھوڑنے کے وجہ سے مرتد ہوئے ہیں دیکھیں حقیقت میں ایک ہی بات ہے حقیقت میں جو شخص دین میں بدد داخل کرتا وہ دین کو چھوڑتا بھی ہے لیکن ظاہر میں وہ نہیں چھوڑتا یعنی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور کل قیامت کے دن اللہ یہیں فرمایے گا محبوب تیرے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا ہمارا موقع یہ نہیں کہ سب صحابہ دیکھو ہم نہیں کہتے کہ سب صحابہ نے دین میں بدعد داخل کیا کچھ صحابہ جو لیڈرشپ کے مقام پہ تھے لیڈرشپ کے مقام پہ تھے دین میں بدعد داخل کیا ہے دوسرے صحابہ نے ان کے سپورٹ کیا ہے تو وہ بھی ان کے جرم میں شریک ہیں ہمارا موقع یہ نہیں کہ سب صحابہ نے دین میں بدعد داخل کیا یہ کوئی شیئر نہیں کہتا صحابہ کی اکثریت اہل بیت اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے پشت کیا ہے جو لیڈرشپ تھی صحابہ کی لیڈر تھے جو صحابہ کے خلفات وہ دین میں بدعد داخل کی ہیں دوسرے صحابہ نے یا خاموش رہے ہیں یا ساتھ دیا ہیں تو ان کا جرم یہ بنتا ہے اور کچھ مخالف تھے کچھ صحابہ مخالف تھے شیخین کی مخالف تھے اور بدعتوں کی بھی مخالف تھے وہ قلی ہیں شیخین پر تو آپ کے اتفاق ہے نا بلکل بلکل شیخین پر تو آپ کے اتفاق ہے نا جی بلکل شیخین پر بلکل نا اچھا ان کا ارتداد جو ہے آپ کس درجے میں مانتے ہیں جیسے ابو جہال کا کفر ہے جس کے کفر میں انکار بھی کفر ہے جیسے عبداللہ بن عبی منافق ہے جس کے نفاق میں شک کرنا بھی کفر ہے جیسے مولا علی کرم اللہ و جل کریم کا ایمان ہے جن کے ایمان میں شک کرنا بھی کفر ہے کیا آپ ان کو اس طرح کا مرتب مانتے ہیں اگر کسی کو پتا ہے اگر کسی کو پتا ہے پھر بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے جیسے اگر کسی کو پتا نہیں اس کے لئے شبہ ہے تو اس کے پاس عذر ہے آپ کو پتا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں بلکل مجھے پتا ہے میں نے بتا دیا میں نے ارز کیا کہ میں نے ارز کیا کہ ان سے ان کا وہی مقام ہے جو سامری کا تھا یعنی مطلب یہ آپ کی بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ دیکھیں ان سے زیادہ دین میں دیکھیں دین کو جتنا ان دونوں نے دچکہ پہنچائے ضرر پہنچائے قرآن کو سنت کو اور سب بدعات کا اساس اور جڑ ان کی طرف جاتا ہے اتنا ابو جہل نے بھی اس طرح نہیں کیا ہے ابو صفیان نے بھی نہیں کسی نے اس طرح نہیں کیا جو ان دونوں نے کیا ہے میں ارد یہ کر رہا ہوں بات سنیں میں ارد یہ کر رہا ہوں آپ کی بات جو ابھی تک میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراں بعد شیخ خیر مرتد ہو گئے ماذا اللہ اور ان کے ارتداد میں شک کرنا بھی معلوم ہو جانے کے بعد یعنی وہ بھی کفر ہے میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے میں نے ٹھیک سمجھا ہے یا اس کے اندر کوئی تعمی بیشی ہے وہ آپ پتہ ہیں دیکھیں ہم جس ارتداد کی بات کر رہے ہیں جو کفر کی بات کر رہے ہیں یعنی پر احکام اسلام دنیا میں جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اہل بیت علیہم السلام نے منافقین پر جو منافق زندیق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو منافق زندیق ہوتے تھے لیکن اپنے زندقہ کو چھپاتے تھے اظہار اسلام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اسلام کے احکام جاری کرتے تھے آلان کے وہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ آلان کے وہ قیامت میں درق اسفل میں ہوں گے جہنم کے نچلے یا طبقے میں ہوں گے تو یہاں پہ جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں ارتداد کی بات کرتے ہیں آبائی صاحب سن لو نا اور میں شیخ خان کی بات کر رہا ہوں آبائی میں بات کر رہا ہوں میں موقع واضح آپ انٹرویو لینے آئے در یا مناظر کرنا ہے آپ انٹرویو لینے آئے اگر آپ کوئی سوال بھی کرتے ہیں اس کا جواب سن لیا کرو کہ ارتداد سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ اس کے ساتھ وہ تو نماز پڑھاتا تھا وہ تو اس کے شادی ہوئی ہے اس کو نکاح ہوا ہے اس کو میراس دلایا گیا ہے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو جو زندیق تھے یعنی زندیق سے کیا مراد پلیز بات سن لو نا بھائی سن لو جو زندیق تھے اور اپنے زندقے کو چھپاتے تھے زندقے سمجھ دیں نا آپ اللہ مساف یعنی نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے اظہار اسلام کرتے تھے جھوٹ میں ان پہ اسلام کے حکام جاری کرتے تھے اوکے سر میں کہتا بعد میں آپ سے پوچھو گا نا کہ اس کی بجا کیا تھی تو میں ابھی بتا رہا ہوں میری مرضی نہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو آپ پوائنٹ پہ آ جائیں آپ اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں سوالات کافی ہوگا انٹرویو آپ کس لیے ادھر آئیں سر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے تھندے ذہن سے میری بات سنیں تاکہ سننے والوں کو بھی سمجھ آ جائے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا موقع یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراں بعد تمام صحابہ خصوصا شیخین مرتد ہو گئے اور ایسا ان کا ارتضاء میں نے کبھی تمام صحابہ نہیں بولا بار بار بولا ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مرتد نہیں سمجھتے اور ان کے جو صحابہ جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے طرف پشت کیا ہے ان کے جرائم مختلف ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں کچھ صاحب بھی بتاتے ہیں کچھ بہت سارے اکثریت صاحب بھی بتاتے نہیں تھے اور وہی صحابہ جنہوں نے شیخین کا ساتھ دیا تھا ان میں سے بہت سارے بعد میں توبہ کی ہے بعد میں امیر المہین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں شروع میں صرف علیہ السلام کے ساتھ چار آدمی تھے بعد میں بہت زیادہ واپس آگئے تھے تو یہ جو آپ یہ باتیں یہ باتیں جو آپ چلا کیا کر رہے ہیں نا اور پھر مجھے جواب بھی نہیں دینے دے رہے ہیں سلوان کرتے ہو جواب دینے نہیں دیتے ہیں اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں اور ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو موقف آپ سنو گے نا تو ہم بتا دیں گے نا کوئی فائدہ ہے بات کرنے کا جب سوال کرتے ہیں تو اگر آپ کی مرضی کے مطابق ہم جواب نہ دیں تو آپ جواب دینے نہیں دیتے بات کاٹ دیتے ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی گفتگو سے میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے فوراں بعد شیخین مرتد ہو گئے تھے اور ان کا ارتدار اتنا سخت ہے جب انہوں نے پیغمبر کے حیات میں کہہ دیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اس کے متعلق کہہ دیا کہ یہ یہ ہزیان کہہ رہے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حیات میں ان کے گھر میں گالی دے دے ٹھیک ہے نا وہ حیاتی میں منافق تھے بھائی اس طرح نہیں تھے کہ وہ بعد میں کافر ہو گئے بات سنے نا ٹھیک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارتدار کی کس درجے میں آپ اس کو مانتے چلو یہ وضعات کر دیں وہی درجہ جو عبداللہ ابن عبائی ابن سلول کا تھا ہاں ٹھیک ہو گیا آپ ان کے ارتدار کو عبداللہ ابن عبائی کے ارتدار یعنی نفا کے برابر جانتے ہیں ایسے نا بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا نا اتنی بات جی حضرت الحمدللہ آپ کی اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک تمام صحابہ خصوص بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق ردوان اللہ علیہم اجمعین پکے سچے مومن تے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسال مبارک بعد نہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں آپ نے سنانی میں نے ارز کیا آپ جواب نہیں دیتے نہیں سنتے میں نے ارز کیا کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کہہ دیا رجل علیہ حجور وہ حیات یہ میں مقام منافقت ہے بھئی آپ کہتے ہیں بعد میں شروع میں مومن تھے وہ کب مومن تھے بھئی جب غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَعَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةُ عَلَيْ یہ کہا ابو بکر سکینہ نازل نہیں ہوا اگر وہ مومن تھا تو اللہ نے اس پر سکینہ کیوں نازل نہیں کیا دیکھیں اسلام کہ یہ کتاب ہے کتاب بخاری باب اسلام عمر میں دیکھ لیں کہ وہ شخص مسلمان کیسے ہوا تھا اسلام اس کا یہی ہوا تھا نا میرے بھائی ابو بھائی مولی صاحب سن لو حوالہ بعد میں دیکھیں گے ابو بھائی تم حوالہ نہیں دکھا رہا سن لو سمجھ آ جائے دعویٰ تو سمجھ آ جائے سنویں گے تو سمجھ آ جائے گا جب سننتے آنکھ بند کرتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں ہماری تو سنتے ہیں سوال کرتے ہو جواب غلط سمجھتے ہیں اور پھر ہمیں دوبارہ ایکسپلین کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے اللہم صاحب ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ بڑے مومن مخلص تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو گیا اچھانکہ یہ کافر ہو گئے ہم ارز کر رہے ہیں کہ یہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ والی لوگ تھے جنہوں نے بیعتیں کی بیعت کر کے جنگوں سے باگے ہیں وعیت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حد تاکی کرتے تھے عمر صاحب کا اپنا قول ہے اس میں سوال حدائیبیہ میں کہتا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک ہے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی مرتد ہوئے لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پہلے ہی مرتد ہوگا جی بالکل بالکل پہلے دیکھیں وجوہ ہے ارتداد جو ہے دیکھیں دیکھیں ایک شخص کے پاس ایک شخص کے پاس ایک وجہ ارتداد ہو سکتا ہے ایک شخص کے پاس دو ہو سکتا ہے کس کے پاس سو ہو سکتا ہے کس کے پاس آزار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ایک شخص زندگی میں زندگی میں تیم ایک ہو سکتا ہے تیم ایک ہو سکتا ہے کب سے ان کا ارتداد شروع ہوا آپ وہ موقع بتائیں تاکہ اس کے بعد حقیقت میں کبھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے نا منافق تو وہی ہوتا ہے نا بھائی منافق وہی تو جو اظہار اسلام کرتا ہے دل سے تو کبھی اگر دل سے یہ مومنٹ ہے تو خیبر سے کیوں باگے بھائی مجھے اس بات کا جواب دے دو اگر یہ واقعا آبائی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے دو آپ نے تو سو سوال کیا ہے نا میں بھی ایک سوال کروں اگر یہ اتنے ہی مومنٹ ہے آبائی آپ نے سوال کی مجھے بھی ایک سوال کرنے دو اتنے مومنٹ ہیں اللہ پہ ایمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے اللہ کے وعدوں پہ ایمان ہے قرآن کی آیات پہ ایمان ہے جنت پہ ایمان ہے دوزخ سے ان کو ڈر ہے دوزخ پہ بھی یقین ہے تو خیبر سے کیوں بھاگے تھے جب وعدہ کیا تھا بیعت کیا تھا ہم نہیں بھاگیں گے خیبر سے کیوں بھاگے تھے یہودیوں سے شہید ہو جاتے نا شادت قبول کرتے ہیں بھاگنا وہ بات کی بات نہیں بھاگے آپ ثابت کریں گے بھاگنا وہ بات کی باتیں ہیں لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں وہ پہلے کی بات ہے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے بات کی بات نہیں ہو پہلے کی بات ہے بات بتائیں نا آپ ان کو کب سے مانتے ہیں مرتب ابھی سن لو ابھی پھر میری بات کو نہ کٹو میں تجھے بتاتا ہوں میں تجھے بتاتا ہوں میں کتاب دکھوں میں کتاب دکھاؤں گا بھئی میں کتاب دکھاؤں گا اگر چاہیے جواب چاہیے تو میں کتاب دکھاؤں گا جواب نہیں چاہیے تو نہیں دکھاؤں گا مجھے یہ آتا ہے کتاب دکھانا آتا ہے میرے بھئی تو آپ کو ڈر رہے ہیں آپ کو ڈر رہے ہیں کہ آپ ہی کتابوں سے میں باتیں ثابت کرتا ہوں نا اگر آپ جواب چاہتے ہو تو کتاب سے دیتا ہے کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا آپ کو کس نے کہا دیا در ہے آپ کو کیسے نے کہا آپ بتا کتاب نہیں دکھانے دیتے ہیں کتاب نہ دکھاؤ کتاب نہ دکھاؤ کیوں آپ کو ڈر رہا ہے آپ کی یہ قرآن کی بھائی ہے میں اس سے دکھاتا ہوں تم کو کب مرتض ہوئی تھے میں اپنی بھائی ہوں ڈر تو آپ کو آپ کے چھیرے پا یہاں ہو رہا ہے ڈر اس کو ہے جو سامنے والے کو جواب نہیں دینے دی رہا وہ میں ثابت کر چکا ہوں وہ آپ کا موقع جو تھا تھا لیکن ابھی آپ بتائیں کہ کب سے انہوں کا ارتداد مانتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مرتض تھے یا آپ مرتض ہیں اس کا جواب میں آپ کے کتاب سے دوں گا میں آپ سے نہیں بس مجھے اگر جواب چاہیے نا مجھے نہیں مجھے تر جواب آتا ہی نہیں ہے مجھے یہی جواب آتا ہے کہ بخاری سے جواب دے دوں بخاری کے بغیر مجھے جواب نہیں آتا بھائی آپ کو جواب چاہیے نا بخاری سے دکھا دیتا ہوں کہ ان کا ارتداد کب سے شروع ہوا تھا میں دکھا دوں گا کہ ان کا ارتداد شیخین کا ارتداد کب سے شروع ہے میں دکھا دوں گا کہ ان کا ارتداد کب سے شروع ہے نہیں بتاؤں گا مجھے صرف کتاب سے آتا ہے میں صرف کتاب سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا شیخین کب سے مرتد ہوئیت ہے میں بخاری سے دکھانے لگا ہوں مجھے صرف بخاری سے آتا ہے مجھے بخاری سے پیار ہو گئی میں بخاری سے صرف بتا سکتا ہوں شیخ صاحب بخاری سے جواب دینے دو بخاری سے بتا دیں گے بخاری سے بتا دیں گے کیا آپ بتا دیں گے ان کا کفر کب سے شروع ہے پہلے زبان سے بتا ہے اس کے بعد میں آپ سے حوالہ زبان مجھے بخاری کے بغیر آتا ہی نہیں ہے کتاب کھولوں گا تو پتا چلے گا ٹھیک ہے بھائی یہ شخص سوال کرتا ہے سوال کرتا ہے مجھے جواب نہیں دینے دیتا یہ بینصافی ہے کے نہیں ہے سوال جواب کا کوئی فائدہ ہے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے شیخ صاحب سے کہ اس کو اس بات سے ڈر رہا ہے کہ میں بخاری پڑھ دوں شیخ خین کے بیزتی ہو جائے گی تو انہوں نے پڑھنے دے رہا آپ کو کس نے یہ کہا دے رہا مجھے پتا ہے کیوں نہیں پڑھنے دے رہا کہ ان کا بتا دوں ان کا کورا ہاں سے شروع ہے کیوں نہیں پڑھنے دے رہا اگر آپ کو در نہیں ہے کہہ دو یہ آپ کی کتاب پڑھو یہ آپ تو کہتا ہو کہ یہ قرآن کا بائی ہے قرآن کے بائی اس کے ختم کرتے ہو تم ختم سنی بخاری مزرسے میں رکھتا ہو نا قرآن کی طرح ختم رکھتے ہو اس کو پڑھنے دو نا بخاری نہیں پڑھنے دے رہا وہ علی صاحب قرآن کا بھائی نہیں ہے قرآن کا بھائی نہیں ہے بخاری بخاری سے آپ کے اتدار بھی میں نے ثابت کرنا ہے پہلے اپنا موقف تو بتائیں دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بات میں ہوتا ہے میں موقف سر میں بخاری سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں دیکھو بھائی صاحب آپ سے آپ نے اتنے سوالات کیے ہیں سوالات کا جواب نہیں دینے دیتے اور میں جو جواب کہتا ہوں جواب دیتا ہوں آپ اس کی تحریف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب جو ہے صرف بخاری صاحب کو جواب ملے گی بخاری سے جواب مجھے اس طرح جواب نہیں آتا مجھے صرف بخاری صاحب پڑھ کے آتا ہے میں بھول گئے ہوں پڑھ کے بغیر میں نہیں بتا سکتا مجھے بخاری سے پیار ہو گئی ہے مجھے بخاری سے پیار ہو گئی چلے جی بخاری کے بغیر مجھے آتا ہی نہیں ہے میرا علم کتابی ہے کتاب کے بغیر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پڑھنے دو اتنا آپ مضبوط ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا علم کم ہے آپ کے علم زیادہ ہے نا تو پڑھنے دو بخاری کو مجھے دعویٰ سر بخاری سے پڑھ کے پڑھنا آتا ہے نا جب پڑھیں گے تو مجھے کتاب کے بغیر کسی سوال کے جواب نہیں آتا بھئی مجھے کسی سوال کے جواب جو ہے نا کتاب دے کے بغیر نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا میں بڑا جائل ہوں کتاب سامنے نہیں یہ تو ہمیں بھول جاتا ہوں جواب مجھے ہمیشہ نقل کرنی پڑھ دیا ہے نقل کرنی پڑھ دیا ہے رد کر چکا ہے بھائی جب میں نے پڑھا ہی نہیں ہے جب میں نے پڑھا ہی نہیں ہے اپنا موقف تو رد کیا کیا آپ نے اس شخص نے یہ بخاری کو نہ پڑھنے کی اجازت پڑھنے کی اجازت نہ دے کر اس نے اطراف کر لیا ہمارے موقف کہ ان کا کفر کب شروع ہوا ہے ان کا کفر کب شروع ہوا ہے شیخ خین کا پڑھنے دو نا پڑھنے دو پہلے زبان سے بتائیں پھر آپ کی پہلے دعویٰ کریں پھر دلیل سنتا ہوں مجھے مجھے میں نے عرض کیا بار بار کہ کتاب کے بغیر میں مجھے نہیں آتا جواب پڑھ لیں اس پر دعویٰ کریں پھر دلیل دیں پڑھ لوں بخاری کبھی دعویٰ کے دلیل ہوتی ہے پڑھ لوں بھائی بخاری پڑھنے کی اجازت ہے ان کا کفر کب سے شروع ہوا ہے بھائی آپ پڑھ کر دعویٰ کریں جب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے نا جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے نا بھائی وہ آپ کو زبانی بتائیں نا پھر دلیل طلاب کروں گا نا آپ سے نہیں مجھے میں نے عرض کیا بس ہم رک گئے ہیں بھائی ہم ایک ڈیڈ اس کو بتا ہے ڈیڈ اینڈ کو پہنچ گئے ہیں یہ بخاری نہیں پڑھنے دے رہا کبھی کہتا پڑھو ابھی اس نے کہتا بخاری پڑھ کر سنا دو اب کہتا ہے نہیں پڑھو یہ کہا نا بھائی تو بھائی یہ پتہ چل گیا نا بھائی صاحب شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں یا آپ کو پتہ شاید نہیں ہے آپ کو ڈر رہا ہے کہ اس بخاری سے شیخ کیا نکالے گا تو اسی لئے مجھے بخاری سے نہیں پڑھنے گا آپ غیب تو نہیں جانتے مجھے کیا سب کا پتہ یا نہیں ہے مجھے پتہ نا بلکل بلکل مجھے پتہ ہے مجھے پتہ آپ کیوں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں بخاری مجھے بلکل پتہ آپ پوری دنیا کو پتہ چل گیا آپ دیکھیں چالا کی آپ کر رہے ہیں نا سمجھتے ہیں کہ لوگ بے کوف ہیں سب کو پتہ چل گیا سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی مذہب کی جو آپ کی مذہب کا جو قبر ہے یہی بخاری ہے اس لئے آپ مجھے نہیں پڑھنے دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں پڑھنے دے رہے ہیں وہی بخاری میں لکھا ہے دعوی بخاری میں لکھا پڑھنے دو دعوی بخاری میں لکھا پڑھنے دو دنیا کو چلی آپ دعوی کریں پھر دلیل بخاری پڑھیں مسلم پڑھیں دلیل نہیں دعوی بخاری میں لکھا ہے دعویٰ مجھے یہ بھول گیا ہوں بخاری میں لکھا ہے بڑھنے دو ٹھیک ہے بھائی اس طرح گفتگو نہیں ہوتی شیخ صاحب میری بات سنیں ہمارے اور آپ کے درمیان ہم اگلے ہفتے سالس کو لاتے ہیں ٹھیک ہے نا سالس جو ہے ہمارے اور درمیان اگلے ہفتے نیکسٹ ویک سالس ہمارے درمیان بیٹھے گا میری تجویز ہے آپ قبول نہ کریں آپ قبول کریں آپ کی مرضی سالس بیٹھے گا سالس اس ڈیبیٹ کو مارڈریٹ کرے گا وہ آپ کا آدمی ہوگا آپ لے کے آئیں گے آپ اپنے آدمی کو لے کے آئیں آپ لے کے آئیں بھائی آپ اپنا سالس لے کے آئیں اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو سالس آپ سالس آپ کسی اہل سنت کے آدمی کو اپنے فرقے کے آدمی کو لے کے آئیں نا تاکہ ہم اس طرح ڈیڈ اینڈ کو پہنچیں نا ڈیڈ اینڈ اس کو بولتا ہے ڈیڈ اینڈ سالس ان باتوں کو فیصلہ کرے گا اس باتوں کو اگلے ہفتے کا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سالس آپ کے ساتھ میرے بھائی میرے محترم شیخ صاحب مخادم حسین صاحب سالس غیر شیع ہوگا خالص مخالفین کے فرقے کا ہوگا یہ اپنے آدمی کو سالس بنا کے لائیں گے ایک کے بجائے دو آدمی سے مارا مناظر ہوگا آپ نے لائیں گے ٹھیک ہے میں لاؤں گا اہل سنت کا آدمی میں لاؤں گا وہ آدمی جو اگر آپ کو یقین آیا کہ وہ ایمانداری سے ایمانداری سے ہمارے درمیان جو اس پروگرام کو چلائے گا تو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے نا آپ سے بات کرے گا آپ راضی ہوگئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئے تو آپ پھر کسی سالس کو لے کے آنا ٹھیک ہے نا صحیح ہے اللہ آپ کو جزا شاید تو بھائی آپریٹر صاحب ان سے رابطت کریں اور ان سے کہہ دیں کہ اپنا یہ سالس لے کے آن تاکہ بالکل ان کو آزادی ہو اپنے بتیجیے کو اپنے شاگرد کو اپنے مسجد کے جو ان کا جو دوست ہے مولوی ہے اس کو لے کے آن سالس کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہ سالس یہ کہہ دیں کہ میں انصاف سے وعدہ کر دیں کہ میں انصاف سے جو ہے نا اس پروگرام کو مادریٹ کروں گا اگر وہ نہیں مانتے تو پر ہمارے ادھر اہل سنت کے دوست ہیں الحمدللہ ماتو مریہ کے دوست ہیں وہ کیا کریں گے وہ سالس بن جائیں گے اگلے ہفتے کیونکہ ہم ڈیڈ اینڈ کو پہنچے ہیں نا